اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم لے کر آئے ہیں علو بیگن کی مسالے دار سبزی جب آپ اس طرح بنائیں گے بہت ہی چٹپٹی اور چٹکھرے دار بن کر تیار ہوتی ہے آئیے اس سے بنا ریشٹرارٹ کرتے ہیں ہم نے لے لیا تھا ایک کڑھائی کڑھائی میں دیکھیں ہم نے تیہ شامل کر دیا ہے اس کے بعد دیکھیں ایک چمج ہم نے زیرائٹ کیا ہے آپ اگر سرسو کا تیل لے تو اسے اچھے سے گرم کر لیجئے اور پھر اس کے بعد باریک کٹی دیکھیں ہری میرچی اور ادرک ایک ٹکڑا لیا تھا اس سے ہم نے کدکش کر لیا تھا ان تینوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے ایک منٹ کے لیے ہم نے لوہے کی کڑھائی میں بنایا تھا آپ چاہے تو کوکر میں بھی بنا سکتے پھر اس کے بعد آدھی پیاس کو دیکھیں باریک کٹ کے اس میں دیکھیں ڈال دینا ہے اب پیاس کا ہلکا کلر چینج ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس میں ہم ٹاماتر شامل کریں گے دیکھیں دو ٹاماتر تھے ہم نے دو ٹاماتر اس میں شامل کر دیئے ہیں اب اس کے بعد کچھ پیسے ہوئے مسالے جائیں گے ہم نے ڈالا ہے نمک دیکھیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب اس کے بعد اس میں آدھا چمج ہم ہل دی رہ لیں گے آپ اس میں ادھرک ضرور شامل کریے گا بیگن بادی رہتے ہیں اس وجہ سے آپ یا پیسٹ یا تو ادھرک کو گھس کر ضرور ڈالیے گا دیکھیں اب اس کے بعد اس میں ہم ٹیکھی والی لار مرچی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مرچی ڈالیں گے جتنا آپ کھاتے ہو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی زیادہ اس میں شامل کی تھی اور ہاری مرچی بھی آپ ڈالیں گے تو اس وجہ سے تیکھی والی مرچی اگر آپ کم کھاتے ہو تو کم شامل کریے گا ایک چمج ہم نے دھنیا پوڑر ڈالا ہے دھنیا پوڑر زیادہ نہیں ڈالنا بس ایک چمج ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور آدھی چمج ہم نے ڈالا ہے کالی مریچ کا پوڑر اب اسے اچھے سے بھون لیں گے جو مسالے ہیں ان کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں پانی نہیں ڈالیں گے جو ٹماٹر سے پانی نکلے گا اور اسی پانی میں مسالے ہمارے پک جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پلیز اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اس کے بعد جو ہم نے آلو لیے تھے آلو کو اس طرح سے مسالوں کے ساتھ فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ جب ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے آلو کو تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے ابھی اس میں ہم بیگن نہیں شامل کریں گے بیگن ہم بعد میں شامل کریں گے آلو دیر میں گلتے ہیں بیگن جلدی گل جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پہلے آلو کو گلا لینا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اگر ہم بیگن ڈالیں گے اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے تو بیگن اچھے نہیں لگیں گے پھر اس میں تھوڑا پانی پانی ہو جائے گا بیگن میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈھک کر ہم 10 منٹ کے لیے دھیری آج پہ پکا لینا ہے پانی ڈال کے دیکھیں مشل بہت اچھی خوشو آ رہی تھی سبزی کی آپ اس طرح سے بنا کر ضرور کھائیے گا یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں ابھی تھوڑے کم گلے ہیں جب ہم بیگن اس میں شامل کریں گے تو بیگن بھی ڈال کے ہم پاس سے 7 منٹ ہم پکائیں گے اس طرح سے دیکھیں ہمیں سارا پانی جلا دینا ہے جو اس میں ہم نے ڈالا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس میں دیکھیں بیگن ڈال دیں گے اس طرح سے آپ کو بیگن کٹ لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے بیگن جلدی گل جاتے ہیں اگر آپ پریشر کوکر میں بنائے تو مسالہ بھوننے کے بعد ڈالو بیگن دونوں ساتھ میں ڈال دیجئے گا یہ دیکھیں ہم نے تھوڑے سے کسٹوری میتھیس میں شامل کی ہے اس کی بہت اچھی خوشبو رہتی ہے اس طرح سے آپ اسے ضرور ڈالیے گا یہ دیکھیں اب ہم اسے ڈھک کر چھے سے سات پینٹ ہم اسے دھیری آج پر پکائیں گے تاکہ جو بیگن ہیں وہ گل جائیں دیکھیں چھے سے سات پینٹ ہو چکے تھے ہم نے کھول کر دیکھا تھے دیکھیں ماشاءاللہ بیگن کتے اچھے سے گل چکے ہیں اور آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے تھے کوکر میں آپ بنائیں گے تو اس میں دو سیٹی میں یہ سبزی بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آلو گل چکے ہیں اب ہم تھوڑے سے کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس سے سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ہرہ دھنیا اس میں شامل کر دیا ہے اوپر سے دیکھیں ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اسے چاول سے روٹی سے پوری سے پراتھے سے جس سے بھی کھائیں یہ سبزی بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی ماشاءاللہ سے ہم نے ٹاماٹر ہم کو پسند دے تو ہم نے اس طرح سے ڈال دیا تھا آپ نہیں ڈال لیے گا اگر نہیں کھاتے ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بن کر تیار ہوئی تھی پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہو تو کومنٹ میں بتایا کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی